اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دو سولر پینل کو سیریز میں کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ یار میرے پاس ایک بیٹری پڑی ہوئی ہے میں سولر پینل کو سیریز میں لگاؤں تو زیادہ فائدہ ہوگا یا میں پیرلل میں لگاؤں تو فائدہ ہوگا سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے کہ سیریز میں پینل کب اور کیوں کیے جاتے ہیں اور پیرلل کے اندر پینل کب اور کیوں کیے جاتے ہیں آیا سیریز میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا پیرلل میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری اس لفظائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم سولر پینل کو پیرلل میں کیوں لگاتے ہیں جب آپ کے پاس سنگل بیٹری ہو اور ایک عدد پی ڈبلی ایم چارج کنٹولر ہو جس کی تصویر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اگر ایسا چارج کنٹولر ہے تو آپ نے اپنے سولر پینل کو پیرلل میں لگانا ہے کیونکہ پی ڈبلی ایم چارج کنٹولر زیادہ وولٹیج کے اوپر کام نہیں کرتا اس لیے آپ کو اس کو پیرلل میں سولر پینلز کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک سے زائل سولر پینل کو پیرلل میں لگاتے ہیں تو وولٹیج وہی رہتے ہیں جو ایک سولر پینل کے ہیں اور کرنٹ پلس ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میرے پاس یہ دو سولر پینل ہے ان کو میں پیرلل میں کنیکٹ کروں گا جو کہ میں کر کے دکھانے والا ہوں آگے آپ کو جب ہم ان کو پیرلل میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کے وولٹیج بیس ہی رہیں گے جبکہ ان کی جو کرنٹ ہے سات جمہ سات چودہ ہو جائے گی کرنٹ چودہ امپیر ہو جائے گی اور جو وولٹیج ہے وہ بیس ہی رہیں گے سو اگر آپ کے پاس کوئی بھی سنگل بیٹری اور پی ڈویم چارج کنٹولر یا ایسا یو پی ایس انویلٹر ہے جو کہ بارہ مولٹ کے اوپر کام کرتا ہے جس کا چارج کنٹولر پچاس ہمپیر کا ہے اور اس کی وولٹیج رینج بیس وولٹ ہے تو آپ نے کبھی بھی اس کے ساتھ سیریز میں نہیں لگانا اکثر دوست مجھے کال کر گئی ہے کہتے ہیں کہ میرے پاس پی ڈویم چارج کنٹولر ہے بیٹری بھی سنگل پڑی ہوئی ہے تو سیریز میں نہ لگا دوں وولٹیج زیادہ ہو جائیں گے زیادہ بینیفٹ ملے گا تو ایسا آپ نے ہرگیز نہیں کرنا جب آپ پی ڈویم چارج کنٹولر یوز کر رہے ہوں گے تو آپ نے پیرلل میں ہی سارے کنیکشنز کو کرنا ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ سولر پینل کو سیریز میں کیوں کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ڈبل بیٹری ہے تو آپ اس کے ساتھ پینلز کو سیریز میں استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر چوبیس وولٹ کا سیٹ اپ ہے تو دو دو سولر پینل کو سیریز میں استعمال کریں گے میں چھوٹے سولر پینل کی بات کر رہا ہوں دوستو آج کل ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر کی ٹکنالوجی بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس سنگل بیٹری ہے اور آپ اس کے ساتھ ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس طرح کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر لگا رہے ہیں چارج کرتا ہے جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری جلدی چارج ہو جاتی ہے اور آپ کا لوڈ پراپر طریقے سے چلتا رہتا ہے دوسری بات ہم انورٹر کی کر لیتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہائیبرڈ انورٹر ریال ٹائم شیرنگ والے انورٹر آ چکے ہیں کوئی بھی ایسا انورٹر جس کے اندر ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر لگا ہو جس کی وولٹیج رینج ایک سو بیس وولٹ سے لے کر چار سے پانچ وولٹ تک ہو اس کے اندر آپ نے سارے سولر پینل کو سیریز میں لگانا ہے تاکہ آپ کا لوڈ پراپر طریقے سے چلتا رہے اور آپ کی بیٹری بھی صحیح طرح سے چارج ہوتی رہے سو آپ نے سولر پینل کو تب سیریز میں کرنا ہے جب آپ کے پاس ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر یا ایم پی پی ٹی والا سولر انورٹر ہوگا اور آپ نے سولر پینل کو پیرلل میں تب کرنا ہے جب آپ کے پاس پی ٹی ٹی چارج کنٹولر اور سنگل بیٹری ہوگی ابھی دوستو آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں سولر پینلز کی جانب بہاں پر چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سولر پینل کو سیریز میں کیسے کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت دو سولر پینل ہیں یہ بھی وان سکسٹی وارٹ کا ہے اور یہ بھی وان سکسٹی وارٹ کا ہے دونوں ہی انور ایکس کمپنی کے انور پرفیکٹ کے نام سے یہ سولر پینل ہے پانچ پانچ سال ان کی ورنٹی ہوتی ہے یہ مونو کرسٹل سولر پینل ہے جو کے اے گریڈ سولر ہیں اگر آپ دوستو کو یہ سولر پینل چاہیے تو یہ جو ڈسپلے کے اوپر نمبر چار رہا ہے سمارٹ ای شاک ڈاٹ پی کے کا یہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آل اوور پاکستان میں آپ کو اس کی ڈلیوری مل جائے گی کارگو کے ذریعے ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ سولر پینل کو سیریز میں کس طرح سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس پینل کی ہے جو وائرز ہیں ان کو کھول لیتا ہوں لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے سولر پینل کی وائرز کو اوپن کیا ہے یہ پلس والی ہے اور یہ مائنس والی ہے اوپر منشن بھی ہوا ہے کئی دفعہ سولر پینل کی تار کے اوپر یہ مینشن نہیں ہوا ہوتا کہ پلس والی کونسی ہے اور مائنس والی کونسی ہے تو ایم سی فور کونیکٹر کے اوپر آپ لوگوں کو یہاں پر لکھا دکھائی دیتا ہے کہ یہ والی پلس کی ہے ویسے بھی یہ جو میل والا کونیکٹر ہے یہ پلس کا ہوتا ہے یہ جو فی میل والا کونیکٹر ہے یہ مائنس والا ہوتا ہے سو ابھی بات کرتے ہیں کہ سولر پینل کو سیریز میں کس طرح سے کیا جاتا ہے ایک سولر پینل کے پوزٹیو وائر یا جسے پلس والی وائر کہتے ہیں دوسرے سولر پینل کی مائنس وائر کے ساتھ اگر آپ جوڑ دیں گے تو یہ دونوں سولر پینل سیریز میں ہو گئے ہیں ابھی یہ جو دو وائرز بچتی ہیں ان کے اوپر اگر آپ وولٹے چیک کریں گے تو بیس جمع بیس چالیس وولٹ ہو جائیں گے ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ سولر پینل کو پیرلل میں کس طرح سے کونیکٹ کریں گے ایک سولر پینل کے مائنس پوائنٹ کو دوسرے سولر پینل کے مائنس پوائنٹ کے ساتھ آپ نے جوڑ دینا ہے چاہے ایم سی فور کونیکٹر کا استعمال کریں چاہے یہاں سے چار انچ تھوڑا سا پیچھے راکیس کو چھیل کر علیدہ سے وائر کے ساتھ جوائنٹ کر لیں مائنس کو مائنس کے ساتھ اور پلس کو پلس کے ساتھ جب آپ جوائنٹ کرتے ہیں تو اسے ہم پیرل کمبینیشن کہتے ہیں سو اس طرح سے جب آپ سولر پینل کو کونیکٹ کریں گے تو امپیر جو ہیں وہ ان کے پلس ہو جائیں گے اور وولٹیج دونوں کے بیس رہیں گے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے ان دو سولر پینلز کو دوب میں کچھ اس طرح سے رکھا ہے اور ان کو سیریز میں کر دیا ہے سیریز میں کرنے سے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 44.6 وولٹ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیریز کے اندر وولٹیج پلس ہو جاتے ہیں اور کرنٹ سیم رہتی ہے ابھی ہم اس کی کرنٹ آپ کو چیک کرواتے ہیں ابھی ہم ان دونوں سولر پینلز کی وائر کو شورٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں 6 سے 7 امپیر ان دونوں سولر پینلز کے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سیریز کے اندر وولٹیج پلس ہو جاتے ہیں اور کرنٹ سیم رہتی ہے دوستو ابھی ہم نے ان سولر پینلز کو ایم سی فور کنیکٹر لگا کر دونوں کو پیرلل کے اندر کنیکٹ کیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ پیرلل کے اندر ہمارے پاس جو وولٹیج ہیں وہ 21.5 ہمیں شو ہو رہے ہیں اگر ہم اس کی شورٹ سرکٹ کرنٹ چیک کریں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ تقریباً 14 امپیر ہمارے پاس اس وقت دونوں کی شورٹ سرکٹ کرنٹ آ رہی ہے سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیرلل کے اندر وولٹیج سیم رہتی ہے اور کرنٹ بڑھ جاتی ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنٹ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانسپٹ کلیر ہو جائیں سولر پینلز کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور پوچھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے نائس کا کمنٹ کرنا ہے اپنا بہت سار خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت